کے روبرو ہیں حجت خطیب اہلِ بیت عزت محب آلی جناب مولانا سرکار سید محمد ازغر شاریب صاحب قبلہ سرزمین اکبر پور کی نمائندگی کر رہے ہیں میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں جو بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری مہدبانہ گزارش ہے اور جو حضرات دور دراز کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سمٹ کے تشریف نے آیا فرش اعظا بچھا ہوا ہے آپ قریب آکے سنیں تو شاید اچھا لگے آپ کو اور آپ محضوظ ہو سکے مولانا کے بیان سے ایک مردہ جو جہاں ہے وہی سے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ مل کے مولانا کا استقبال بول حق علی نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ نعرہ حیدری بلند ترین نعرہ سلوہ سے آپ استقبال کریں رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اللہ اللہ و اللہ قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغرابی الامی البدحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبی قلوبنا وطبیبی نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسنی والحسین ابل قاسم محمد اللہ حسونی اللہ و اللہ رحمہ وَعَلَىٰ أَحْلَ بَيْتَهِ الْتُوِيَّبِينَ الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَذَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَسَخَاوتِهِمْ وَعَظَمتِهِمْ وَأَتَشْهِمْ وَمَحَافِلِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وزکرہم وحقہم و بیانہم اجمعین منالعان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الامام علیہ السلام من بکا علی الحسین وجبا لہ الجنہ سلوات پردے برمحمد حضراتِ گرامی قدر عزداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلاة والسلام عزیزو آپ کے علم ہے کہ اس بستی میں اربعین حسینی کے عنوان سے یہ مسلح عزا بچھایا گیا ہے اور بحمد اللہ جوغ درجوغ مومنین کرام اس فرش عزا پہ تشریف لائے ہیں اور محوے عبادت ہیں میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں ہونے والا ہوں یہاں شاید کسی اور خطیب کو پڑھنا تھا وہ آنا سکے مجھے اختتامی تقریر کرنا تھی حکم ہے چل لمحے آپ حضرات کی جناب میں صرف اور صرف اس واسطے حاضری ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناوں جو آپ نے بارہاں سنی ہے میرے امام کا ارشاد من بکا علی الحسین وجبا لہ الجنہ جو میرے غریب پہ روئے گا اللہ اسے جنت لکھ دے گا یہ عظیم ترین حدیث ہے ایک دو معصوم کی نہیں ہے ہمارے بہت سے عیمہ کی حدیث ہیں سب نے لکھا جو روئے یا رولائے یا رونے جیسے صورت بنائے اس کے لئے جنت واجب ہے عزیز آنِ گرامی میں سنفِ مسائب کی طرف جانے سے پہلے بابِ فضائل سے ایک گوشہ آپ کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے شورا نے پڑھا یہ حدیث ہمارے علماء نے پڑھی یہ حدیث ہمارے معتمیوں نے پڑھی یہ حدیث ہمارے شیعوں نے پڑھی یہ حدیث ہمارے سیدوں نے یہ پڑھی حدیث تو دنیا نے ہمارا مزاق بنایا کہ کیا شیعوں کی جاگیر جنت ہے کیا سارے شیعہ جنت میں جائیں گے کیا حسین پہ رو لینا جنت کی تحریر ہے کیا حسین کا آسو جنت دلائے گا تو میں اس ممبر کے فراز سے ساری کائنات کو متنبع کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں دو ہی نعمت ہے کہ جس کا صلاح جنت ہے یا عشقِ علی یا عشقِ حسین زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اللہم سلے علی محمد وآل محمد سنیے عزیز آنے گرامی میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ مہمان انجمن ہے اللہ اور سے مومنین تشریف لائے ہیں اللہ آپ حضرات کی اس عزا کو قبول فرمائے اور میرے بھائی برادرم کائنات حلوری صاحب ہے سجاد حلوری صاحب ہے مسلسل خدمتوں میں میں یہی سے جملہ ارز کر رہا ہوں کائنات میں بدو ہی نعمت ہے کہ جس کا صلاح جنت ہے ایک ہے عشقِ علی ایک ہے عشقِ حسین ہمارے آئیمہ نے فرمایا کہ آسو جنت دلائیں گے اور جملہ آگے کہ آپ کی مرضی جیسے چاہو سنو اب جملہ پڑھ لاؤں مسلمانوں کی کتاب سے مسلمانوں کی عظیم تر کتاب روایت خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے ان کا جملہ سنیے وہ کیا کہہ رہے اللہ یجوز و آہدن الرجال اللہ من کتبہ علی و نلچواز اور کائنات کے مسلمانوں خلیفہ اول نے کہا کہ کوئی شخص اب تک جنت نہیں جائے گا جب تک علی اسے لکھے نہ دے دے جزاک اللہ اللہ علی کا نام یا تو علی کو مانی ہے اسلام چھوڑ دے اللہ نے آئیڈری اللہ 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 بشکر گزار ہوں آپ مذہرات کا ذرا سبسکو پریٹ کریں میں اپنی بات پہنچا لے جاؤ ربتِ مسائب عزیز آنے گرامی آپ کو میں نے ایک روایت سنائی ہے عالمِ اہلِ سنت کی کتاب راوی ہے خلیفہ اول سنیں عزیز آپ راوی ہے خلیفہ اول کہتے لا یجوز و آہدن الرجال اللہ من کتبہ علی و نلچواز کائنات کا کوئی بھی پندہ اس وقت جنت جاہی نہیں سکتا کہ جب تک اسے علی پروانہ نجات نہ لکھیں اب سمجھ میں آیا مسلمانوں ارے اگر شیعوں کی بات نہیں سمجھتے ہو تو کم سے کم خلیفہ کی تو مانو خلیفہ اول اور پھر کس خلیفہ کا قول ہے کہ جسے دنیا صدیق کہتی ہے مسلمانوں اب تو تمہاری مجبوری بن گئی ہے یا تو انہیں صدیق کہنا چھو دو یا مانو جنت علی کی چاہیی رہے کون فرمایا جال اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھیں ابھی میں نے دو حدیث سنائی سارے نوجوان ہیں مومنین ہیں میرے بزرگ ہیں آپ کی دعائیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں دو حدیث ایک میرے مولا کی حدیث عشقِ عزا جنت کی زمانت ایک خلیفہ اول کی روایت کہ عشقِ علی جنت کی روایت آؤ اس کی بھی حدیث سنو کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی اس پیغمبر نے آواز دی اور فرمایا حبو علین جواز الجنہ اور فرما رہے ہیں علی کی محبت جنت کا جواز ہے دیکھیں آپ دعائیں کریں اللہ وہ دل لائے کہ ہم سب عربین پہ جائیں لیکن جو بھی پیرون ملک جاتے ہیں ان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے ایک شئے ہوتی ہے کہ وہ کیا کہ وہ ہے پاسپورٹ پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں جواز متوجہ ہیں اب پیغمبر کی حدیث سنیے حضور نے اشاعت فرمایا ساری ملت کیا یہ حدیث ہے حضور نے اشاعت فرمایا حبو علین جواز الجنہ علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے وہ فرما رہے ہیں علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے مگر میں جہی پہ چملے کو روک کر ایک بات ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو علی کو چاہتے ہیں ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں ہم بھی تو علی کو پکارتے ہیں تو عزیزو ضرورتا پکارنا اور ہے عقیدتا پکارنا اور ہے ہمارے حضور دنیا کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور آپ سنیے آپ آپ کے مذہب تشعیوں میں بھی کچھ فرقیں ہیں کوئی تین امام کوئی چھے امام کوئی شش امامی کوئی پوری میں نے ابھی خمسے میں ممبئی کے اندر یہی پڑھ دیا کہ سب کان کول کے سن لو ٹھیک ہے علی کی محبت چندت کا پاسپورٹ ہے مگر خالی پاسپورٹ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں پہنچا تھا سنیے گا آپ میں آپ کی خدمت میں بات پہنچاؤں میرے آئے ایک بزرگ تھے انہیں حج پہ جانا تھا کہ کیسے ہوگا حج میں نے کہا پاسپورٹ بنوا لیجئے حج ہو جائے گا ان کا پاسپورٹ آیا وہ سیدھے ائرپورٹ چلے گئے دربان نے واپس کیا کہ ہمارے پاسپورٹ ہے کہ دکھاؤ اب جو پاسپورٹ دکھایا تو پہلے صفحے کو پلٹا دوسرے کو پلٹا نہ کہیں ویزا تھا نہ کہیں سٹیم تھا نہ ہی ایمبیسی کا آفر تھا تو اس نے واپس کر دیا واپس جاؤ یہ کہتے رہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے مگر واپس ہو گئے سمجھ میں آیا کہ خالی پاسپورٹ سے انسان ایک مل سے دوسرے مل نہیں جاتا اس نے پوچھا کیسے جائیں گے کہ جس ملک میں جانا ہے اس ملک کے سفیر سے ملو وہاں کی ایمبیسی میں جاؤ وہاں پہ ویزا لگواؤ اب دنیا والو جنت کا مالک ہے کھو کہا سنے آپ تو جنت کا مالک ہے وارث محمد ہمارا آخرینے پر اب سمجھ میں آیا کہ خالی پاسپورٹ سے کام نہیں چلے گا جب تک شیعہ اسنا اشری کی مہر نہ لگے ایک سلامت پڑھ دے عبر محمد غور کی آپ عزیز آنے گرہ میں دو تین حدیث ہیں میں نے آپ کو سنا دی بس سنیے میں نے گریہ کے عنوان سے بلکل اسٹارٹ کیا میں نے آپ کو سنائی حدیث اپنے آقا کی مولا فرماتے جو حسین پہ روئے اس پہ جنت واجب جو رولائے اس پہ واجب جو رونے کی صورت بنائے اس پہ واجب دنیا کو ہمارے آسووں پہ اعتراض ہے کہتے یہ رونے والی قوم ہے یہ ماذا اللہ اپنے گناہوں کا احزالہ کر رہے ہیں مارا انہوں نے ہے رو بھی یہی رہے ہیں تو دنیا والوں آؤ یہی معاہدہ کر لیں کہ جتنے بھی دشمنانے حسین ہیں ہم لوگ مل کر ان پہ لانت کریں ان کے باپ دادا پہ لانت کریں ان کی ماں پہ لانت کریں ان کے اجداد پہ لانت کریں ان کے شجرہ پہ لانت کریں متوجہ ہیں آپ آؤ لانتوں میں شریک ہو جائیں جسے لانت اچھی لگے گی وہ سمجھ جاؤ وہ کون ہے اور جسے لانت کھڑنے لگے گی فائنل ہو جائے گا کہ کون کیا ہے لیکن عزیزوں ان آسووں سے کبھی علجنا نہیں یہ واسو سنیے گا جملہ اس جملے کی قطر کر لیے گا یہ آسو انسانیت کا زیور ہے یہ وہ آسو ہے جس نے انسانیت کی لاج رکھی ہے اب بیامللہ میرے سامنے پڑھے لکے افراد بیٹھے ہیں اسکولرز ہیں نوجوان ہیں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ نہیں کہ سب آدم کی اولاد لیکن آئیے میں آپ کو ایک تھیوری دکھاتا ہوں ایک سائنٹس گزرا ہے اس کا نام تھا ڈاروین ڈاروین کی تھیوری یہ ہے کہ کوئی آدم کی اولاد نہیں سب بندر کی اولاد متوجہ ہے کائلات میں دو نظریہ بنا ایک آدم کی اولاد کا ایک بندر کی اولاد کا اب سنو آسو ہمارے کتنے قیمتی ہیں خدا کی خسام اب آپ بندروں پہ تحقیق کر لیجئے بھئی سنیے آپ پاس شاہ صاحب کا جملہ ہے آپ بندروں پہ تحقیق کر لیجئے ہر ایک بندر کو دیکھیں ہر غرائٹی کے بندر کو دیکھیں ہر شاہ کے بندر کو دیکھیں آپ بندر کو مو چلائیے مو چلائے گا آپ اشارہ کریے اشارہ کرے گا آپ اس پہ پتھر ماریے پتھر مارے گا لیکن اگر بندر کے سامنے رونے لگیے کہا سنیا تو بندر روے گا گئے کہا سنیا میں کہیں کہ بندر نہیں روتا کوئی بندر نہیں روتا اب سمجھ میں آیا کہ یہی وہ عشق آزا ہے کہ جو حق و باطل میں تمیز کر کے بتاتا ہے ارے آؤ آسووں کو دیکھو کم از کم یہ آسو بتاتے ہیں کہ آگے دیکھو ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم میں آدم والا کون ہے بندر والا کون یا علی بازی زانے گرامی تو یہ آسو بڑی منزلت ہے اس کی بڑی قدر ہے اس کی بس ایک جملہ پڑھوں رونے کو یہی جملہ ہی بہت ہے کہ کتنی عظمت ہوگی اس عشق آزا کی کہ جسے پانے کے لیے ٹوٹی ہوئی قبر سے اجڑی ہوئی ماں رمال پھیلائے ہوئے ہر رونے والے کے سامنے آ آگے کہتی لاؤ مجھے میرے بچے کے زخموں کا مرحم دے تو لاؤ مجھے میرے حسین کے زخموں کا مرحم دے تو عزاداروں روایتیں گواہیں جب آپ روتے ہونا تو کوئی اور نہیں آتا حسین کی ماں تمہیں دعائے دیتی ہے اوہ میرے لال کے رونے والوں خدا تری زندگی دراز کریں لا میرے حسین کے زخموں کا مرحم عجرکملاللہ نہ ابھی میں نے کوئی مسائب نہیں پڑھا کوئی روایت نہیں پڑھی میں صرف ایک روایت پڑھنا ہوں مجھ سے پڑھا بھی نہیں جارا میری آواز بھی نہیں ساتھ تیری ایک روایت پڑھوں گا زندہ رو ایک روایت یہ جو جلوس ہے یہ آربائین کی اکاسی ہے اس لیے کہ کربلا میں تین دن تک شہزادیوں نے چہلم منایا لیکن عزیزوں پتا ہے جس غریب نے چہلم منایا جب بابا کا پہلا برس آیا پہلا چہلم آیا تو پتا ہے اس غریب کے ہاتھوں میں ہت کریا تھی پیروں میں بیلیا تھی کمر میں لنگر تھا گلے میں توق مار توق تھا بیمار رو کے مرسیاں پڑھا آئے میرا غریب بابا آئے میرا بے غسل بابا جزاکم اللہ جزاکم اللہ آوازیں بلند ہو گئی آپ کی خدا ان آوازوں پر نزول رحمت فرمائیں میں صرف ایک احساس پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پردے دار خواتین ہیں نجانے کتنی سیزادیاں بیٹی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ کے گھر میں کسی کا چہلم پڑا آپ نے محسوس کیا جب ہمارے آگ کسی کا چہلم ہوتا ہے تو انتظام فاتحہ ہوتا ہے یہ عورتیں کیا نہیں پاتی کہ فاتحہ میں پکا کے رکھ دے کون کون سے کھانے نہیں تیار ہوتے یہاں تک کہ لباس رکھا جاتا ہے پردر رکھا جاتا ہے مسلح رکھا جاتا ہے کتاب خدا رکھ دی جاتی ہے اور صرف اس لیے کہ عیسیٰ لے سواب ہو جائے میں ان کنیزوں کی بی بیوں کی کنیز کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب تمہارے آج چہلم ہو تو تم اپنے چہلم میں اتنا انتظار آئے غریب پہن دکھاؤ جس کے بھائیہ کا چہلم آج پسے گردار سر پہ رہدہ نہیں زینب فریاد کنا اے بھائیہ اے قطرہ پانی بھی نہیں جو آپ کی نظر دلاؤ جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازادارو اللہ آپ کے آسو قبول کر لے جو دعائیں لے کے آئے ہو مانگ لینا بس ایک روایت پڑھنا ہوں دو سے تین منٹ مجلس تمام ہے ازادارو اس امام کو خراج کرنا اس امام کو پرسا دینا جو حد کلیوں میں مسلسل چلتا رہا اے ازادارو اس کے باپ کا چہلم منا رہے ہونا شاید روح امام موجود ہوں شاید ہمارا امام موجود ہوں امام دوباری دعائیں قبول کریں مگر ازادارو میں سناوں آپ کو کتنا غریب تھا میرا مولا جب شام جب باد کربلا کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ مسئیبتیں کہا پڑھی سب سے زیادہ حسیتیں کہا پڑھی تو جہاں سب قتل ہوئے مولا نے وہ نہیں بتایا بلکہ بیمار نے مرسیہ پڑھا اے شام اے شام مولا شام میں کیا ہو گیا اب سنیے مولا فرماتے ہیں شام میں منظر سے راوی ہے نومان بن منظر بس یہی رواے سنو میں مجلس تمام کرو مولا فرماتے ہیں نومان بن منظر سے کہتے ہیں نومان کربلا میں باد کربلا شام میں سات مسئیبتیں مجھ پر ایسی پڑھی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا اللہ اکبر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا منظر نے ہاتھ چھوڑے نومان بن منظر نے ہاتھ چھوڑے کہتا ہے نومان مولا وہ سات مسئیبتیں کیا تھی امام کی آنکھوں سے عشق رما ہے بیکس مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی مسئیبت یہ تھی کہ ہمیں ایسے قید خانے میں روکا جاتا کہ جہاں رات کو شدت سے اوز گرتی تھی اور دن کو شدت سے دھوپ پرتی تھی ارے دھوپ کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ کڑیاں گوشت کھا جاتی اللہ اکبر کہتا ہے مولا اور کیا ہوئی تکلیف امام فرماتے ہیں اس سے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ شام کے اندر رسن ایک تھی گلے بارہ تھے ارے سب کو کشاب و کشا کھینچا جاتا ہے مولا اور کیا مسئیبت ہو گئی اب امام کا مرسیہ سنو مولا کہتے ہیں اقادو زلیلا فی تمشتا کان نلی من الزنج عبدالغابا انو نصیرہ ارے شام کے محلوں میں ہمیں ترک و دیلم کے قیدی کی طرح ایسے گسیٹا جاتا جیسے ہمارا کوئی وارث نہ ہو اللہ اکبر پھر پوچھنا مولا مولا اور کیا مسئیبت ہوئی سن سکو گے سیدو سن سکو گے جملہ تمہارے غریب مولا نے رو کے کہا کہ اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی کہ جہاں سعداد کا قافل آ جاتا وہاں صدقے کی کجورے اللہ اکبر نومان تڑپ کے رویا نومان بن منظر کہتا مولا اور کیا ہوگئی مسئیبتیں پھر امام نے ایک جملہ کہا اب یہ آپ جانے اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں آپ کے گھروں میں پہنے ہیں امام نے عجب جملہ کہا کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی قیامت یہ ٹوٹی کہ جب شام میں ہمیں پھرایا جاتا تو سب آوازیں دیتے آو 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 ارے جسے کنیز لینا ہے لے جاؤ جسے غلام لینا ہے لے جاؤ اللہ اکبر سن لیا آپ نے کہتا ہے مولا مولا وہ چھٹی مسئیبت کیا گزر گئی شام میں آپ سننا نہ ہو جو بانو میں مجلس تباہم کر رہا ہوں مولا فرماتے ہیں چھٹی مسئیبت یہ تھی کہ یہ ظالم جہاں جہاں اماریاں ہوتی تھی اماریوں کے چاروں طرف یہ ظالم وہ نیزہ لے کے رخص کرتے تھے کہ جس نیزے پہ کبھی بابا گزار کبھی اکبر گزار کبھی خاسم گزار ارے جیسے پپیاں سر کو دے کے سر کو گوگ میں لینا چاہتی ظالم نیزے کھیج لیتے پپیاں طلب چاہتی وہاں خربتہ اللہ اکبر اللہ اکبر سننا نوجوان دو آخری جملہ مجلس تمام ہے آپ جانے آپ کا آسو جانے بی بی کا رمال جانے بھئی یہ سننا تھا بھئی اکبر تو نومان نے جملہ کا مولا وہ ساتھ بھی مصیبت بیان کر دے کیا گزر گئی آپ پر اب تم جملہ سننا مولا نے ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئے اب سوچو جملے میں کتنا در تھا سجاد نے رو کے کہا کہ شام میں ہمارے شہدہ کے سروں کی بے حربتی ہو گئی بس یہ جملہ کہہ کے مولا پہ ہوش اب آپ خود سو سکتے کتنا درد رہا ہوگا اس جملے میں کہ سجاد پہ ہوش ہو گئے اب جو ہوش آیا تو پھر وضعات میں مولا بتائیے کیا ہو گیا بس عزیزو ایک جملہ مجلس تمام ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھلا ہوں ایک جملہ آپ کو غریبِ کربلا مسافرِ کربلا چوتھے امام بے کا ساقا کا سنا رہا ہوں پہلا جملہ میری طرف سے سنو نوجوانوں عرب میں آج بھی دستور ہیں وہاں کے بدو وہاں کے جائل جب کوئی گوز فن مر جائے بکری مر جائے کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ اسے زمین پہ پھیک دیتے ہیں پھر وہ جائل گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کے آتوں میں لمبے لمبے لاتیاں ہوتی ہیں اور یہ گھوڑا دوڑا کے آتے ہیں ان میں سے جو سب سے پہلے مری ہوئی پکری کو لاتی کی چوب سے ہوا میں اچھال دے اسے فاتح مانتے ہیں کہ یہ پہلا ہوا یہ ادھال آیا یہ فرسٹ آیا یہ جیت گیا یہ کھیل عرب میں آج بھی کھیلا جاتا ہے مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا اب تم جاندو تمہارا آسو جانے نومان نے روکے گا مولا ارے شہدہ کے سروں کے ساتھ کیا ہوا سچان نے روکے گا ارے کبھی بابا کا سر رکھا جاتا کبھی خاسم کا کبھی چچا کا کبھی اکبر کا ظالم گولے پسوا آتوں میں لمبے نیزے گولے دولا کے آتے کبھی اب باز کا سر آوامے کسیم کا سر آوامے بابا کا سر آوامے ببیا تلاب جاتا واہ غربتا واہ